اسلام علیکم روٹی جاول چھوٹی مار کے آ چکے آپ کے ساتھ ایک اور مزیدار نئی زبردست اور یونیک قسم کی ٹپ ٹرک اور آئیڈیا لے کر آئی ہوں اور ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ ہے چکن باربی کیو تکہ ایک نئے سٹائل میں اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے تیار کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کی میرینیشن ہوگی تو چلتے ہیں اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے سمپل سا سارا پروسس ہے جس کو ہم کریں گے تو ایک بڑا کھلا برطن میں نے لیا ہے اور اس میں یہ چکن ہے اس کے میں نے کٹس لگا دیا ہے یہ میں آپ کو ساتھ دکھا رہی ہوں ان سب چکن کو آپ نے کٹس لگا دینا ہے پہلے سب سے پہلے آپ نے چکن کو اچھی طرح دھو لینا ہے ساف کا لینا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو پانی درائی ہونا چاہیے اور یہ دو کلو چکن ہے پورا اور اس کی آپ نے چھوٹ چھوٹی بوٹیاں کھا لینا ہے بہت بڑے بڑے پیسز نہیں ہونے چاہیے اور ساتھ میں دکھا رہی ہوں سب کو کرس لگائے ہوئیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہے آہ ادھا کلو دھائی ہے ایک پیکٹ ہے دھائی کا یہ میں نے لیا ہے اور آپ چیک کر لیں دھائی اچھی ساف سوتری میاری ہونی چاہیے اور اگر گھر میں دھائی موجود ہے تو آپ وہی use کر سکتے ہیں اور یہ پورا آدھا کلو کا پیکٹ ہے جو میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ اس کے اوپر پھیلا دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو پھینٹ لیں اور ساتھی یہ ہے لسن کا پیسٹ ہے یہ پورا ایک کھانے کا چمچہ اس میں ڈالیں گے اور اس میں لسن جو ہے ڈالنا بہت ضروری ہے اور یہ اس کا پیسٹ ڈال دیا ہے لسن کا اور اب جو ہے ہم ڈالیں گے اس میں ادرک کا پیسٹ ادرک کا پیسٹ وہ بھی ایک کھانے کا چمچہ اس میں ڈال دیا ہے اور اب جو ہے اس میں ہم نے ڈالنا ہے یہ میں نے لیا ہے مرنگا پاودر یہ جو گھر پر میں نے تیار کیا ہوا ہے یہ بھی ایک فل بھرا ہوا کھانے کا چمچہ آپ چاہیں تو بنا ہوا زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کی جگہ اگر مرنگا پاودر یعنی کہ یہ سوہانجنا جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں وہ ہے اور یہ ہے تکہ مسالہ یہ پورا ایک پیکٹ میں نے لیا ہے اور یہ تقریباً چھے کھانے کے چمچے بنتا ہے اور یہ اس میں ساری چیزیں موجود ہیں اور کوئی مسالہ نمگ مرچ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہترین ہے بلکل پورفیکٹ اچھا اب جو ہے اس میں یہ ڈال دیا ہے مسالہ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ اب لیمن جوس ہے یہ تقریباً بنتے ہیں پانچ سے چھے یا چار جتنے بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں یہ اس میں ڈال دے لیمن جوس اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے دونوں ہاتھوں سے آپ نے اس کو خوب اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے اس طرح سے مکس کرنا ہے جیسے آپ آٹا بناتے ہیں گھر میں آٹا گونتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے مکس کرنا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے اندر چلا جائے اس سے یہ ہے کہ چکن آپ کا بہت نرم و مولائم سوفٹ اور ایک ایک بوٹی جب آپ مو میں ڈالیں گے تو وہ کھل جائے گی اور بہت مزیدار ٹیسٹ بھی آئے گا اور کھانے میں تو بہت ہی امدہ اور ٹیسٹی ہوگا اچھا یہ میں میرینیشن کا طریقہ بتا رہی ہوں چکن بنانے کا طریقہ تو میں نے بہت دفعہ بتایا ہے بار بی کیو کا بھی روزٹ کا بھی بروزٹ کا بھی اور ہر طرح کی کڑھائیاں بھی تو آج میں نے سوچا کہ صرف میں آپ کو میرینیٹ کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں اب آپ اس کو ایک گھنٹے کیلئے چھوڑ دیں چاہے تو فریج میں رکھ لیں چاہے تو روم ٹیمپریچر میں بار رکھ لیں اور اس کو تیار کر کے رکھ دیں جب دل کرے آپ جو ہے اس کو بنائیں جتنی بوٹیاں چاہیں آپ کو اور ویسے میرے گھر میں تو مہمان آئے ہوئے تو اس لیے میں نے دو کلو چکن لیا ہے اور یہ جو ہے جو مہمان ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کے لیے آپ زیادہ چیز بناتے ہیں تو یہ آرام سے جو ہے پانچے ممبرز جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں تو یہ اب مسالہ جو ہے آپ کوشش کریں جہاں کٹس لگائیں ہوئے ان کے اوپر بھی لگا دیں اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ میں نے کر لیا ہے مسالہ اچھی طرح سے لگا دیا ہے اب اس کو میں چھوڑ دوں گی اور اس کو میں نے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بتا دیتی ہوں اس کی ریسپیز میں نے ایسے شیئر کی ہوئی ہیں تو اس کو جو ہے آپ نے بٹر ڈالنا ہے تھوڑا سا یعنی کہ تقریباً تین چار کھانے کے چمچے اور اس کو پہلے تیز آنچ پر پانچ منٹ کے لیے اس کو تیز آنچ پر رکھیں گے کیونکہ آلیڈی اس میں جوس ہے دہی ڈالا ہے اور چکن کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے تو پانچ منٹ تیز آنچ پر پکائیں گے اور پھر اس کو فرائی کریں گے دو منٹ کے لیے اور پھر اس کو دم پر رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے جو اس کی خوشبو ہے اور اس کا ٹیسٹ ہے یہ بہت ہی آلہ اور زبردست ہوگا انشاءاللہ تو یہ ایک چھوٹی سی ریسپی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں بیلے ایکن کو لازمی پریس کر دیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک بھی لازمی دیکھا کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ